اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات میں ہزاروں نے قداد اچھا اللہ تعالیٰ مغفرت لوگاں دی فرمایا دا ہے جس وقت آخری رات آئے گئی اس وقت ہے آخری رات میں پورے رمضان میں چھے اللہ تعالیٰ نے جنہیں لوگاں دی مغفرت فرمایی ہے اللہ تعالیٰ اوزد براہ پر ایک رات میں مغفرت فرما دیتا ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہو جی آخری رات ہے وہ شب قدر دی رات ہے فرمایا کہ وہ شب قدر نہیں ہے فرمایا کہ وہ ہے کہ ایک کے بندے دی کوئی بندہ ذمہ دائی لگا دیتا ہے کہ تو آہ کام کرنا ہے اور اوزدہ مک گیا ہے کہ تو اینا کام کرنا ہے بڑا سونا کام کرتا ہے ایسا طریقے دن آہ اس نے کام کیتا ہے جس وقت کام کر کے فارغ ہو جانتا ہے تو پھر جو اوزدہ مالک ہے جیسا اس نے کام کیتا ہے وہ راضی ہو کے انہام دیتا ہے جو دنال موقعی ہے مزدوری وہ دہوسنو دینی ہے لیکن جو خوش ہو کے دینا ہے وہ انہام ہونتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزے رکھن والے جو انہام دینا ہے وہ اس نے دینا ہی ہے لیکن آخری رات اللہ تعالیٰ انہام عطا کرتا ہے جس کو اسی بونس کہنے ہیں اللہ تعالیٰ بونس عطا کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے حکم انہوں مندیا ہے لہذا میں راضی ہو کے اسی مقبض فرمادہ میں اور آقا علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنرد دیانت دروازے نے اور ایک دروازے دنا باب ریان ہے اور اس دروازے بیچے کوئی بندہ داخل نہیں ہوئے سوائے روزہ دار وہ کھلنا ہی ہونا باستے ہیں جنہاں روزے رکھے ہوں گے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شاہ باندے بھی روزے رکھ دے سا اگر کسے دے پچھلے رمضان دے روزے رہن دے جسے روزہ قضاء ہے یا کفارہ ہے یا روزہ نہیں رکھ سکیا تو انہاں دوازے چاہیے تو دیکھ اگلے رمضان آن تو پہلے پہلے انہاں دی قضاء ادا کر لی جائے نہیں کر آنگے تو پھر اور پڑ جانگے اس وحاں سے ماہ شابان انبارک پر چگر دانے کو روزے قضاء دے رہن دے پچھلے سال دے ماہ رمضان دے تو کوشش کرو کہ انہاں دی قضائی ادا ہو جائے اگر نہیں رہن دے تو بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ صاحب انہاں ہمت ادا کرے کہ ماہ رمضان دے روزے ماہ رمضان ویچی ہی رکھے جائیں اس وحاں سے فرمایا کہ ماہ رمضان نرمارک دا ایک روزہ رکھن دا اینہ ثواب ہیں اگر اس علاوہ انسان دی جنی زندگی ہے وہ ساری زندگی روزے رکھے ایک روزے دے ثواب انہاں نہیں ہوئے سکتے رمضان دے ایک روزے دا انہاں ثواب ہیں ساری زندگی دے نفلی روزے ایک سہر دے ماہ رمضان دا ایک فرضی روزہ ایک سہر دے لیکن ثواب برابر پھر بھی نہیں ہو سکیا اس وحاں سے فرمایا گیا کہ ماہ رمضان مبارک دیا جو عزمتہ اور جو برکتہ اگر دوانوں پتہ چل جائے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دوانوں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان دی شان کیا ہے تو سوی دعا کرو کہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہوئے اور جس طرح ایک غلط اس طرح پر بیان کرتا جانتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پہلے چھ مہینے دے روزے فرض فرمایا سبھ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے دے چھاں دے ایک شام مہینے انہاں نے جنہی گالے چھوٹھی ہے اس سے کوئی وجود نہیں ہے نمازہ بلکل سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پنجاہ نمازہ عطا کر فرمایا اور پھر پانج نمازہ فرمایا کہ جو پانج پڑے گا پنجاہ عطا سواب عطا کر آنگا روزے والی کوئی گال نہیں ہے کہ روزے پہلے چھ مہینے دے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے دے کی دنے تو روزے پہلے دن تو ہی ایک مہینے دے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہینہ ہے وہ انتیس دن دا ہے جو صحیح مہینہ ہے شرعی طورت اس تعداد انتیس ہے سوہاں سے انتیس مہینہ ہو جائے تو کدوس پریشان ہے شاید صلی اللہ ایک روزہ چلا گیا ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان فرما دے کہ اسی آقا علیہ السلام دے دور جلے روزے رکھے نمازہ دے زیادہ انتیس والے مہینے سن اور تھوڑے تی والے سن کیونکہ سارے ایسی گنئے کیسے انہیں سار روزے رکھے تو زیادہ جو سن وہ انتیس والے سن اور تھوڑے تیا دنہ والے سن اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام تو کچھ شہاب فرمایا کہ مہینہ کنے دنہ دے تو صحابہ اکرام نے ارزگیتی حدیث سے پاک اور آقا صحابہ اکرام ارزگیتی کہ حضور تیا دنہ دے تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دا دس اگریاں نے آپ ایک دفعہ اشارہ فرمایا کہ اینے نے پھر اینے نے پھر دیس وقت تیسری دفعہ اشارہ فرمایا تو ایک انگلی آپ نے کم کر لی یعنی کہ فرمایا کہ جو مہینہ ہے وہ تعداد انتیس ہے انتیس سے پریشان نہیں ہونا چاہیئے تھا اور ویسے بھی اسلامی جڑے مہینے نے ایک بارہ مہینے ہوں دے اور پورے سال میں صرف دو مہینے ایسے ہوں دے جڑے تیس دے انتیس باقی سارے انتیس ہوں دے اور اکر علیہ السلام نے ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ روضہ بیہ کے رکھو اور افتار بیہ کے کرو چاند بیہ کے روضہ رکھو اور چاند بیہ کے افتار کر دیو اور فرمایا کہ اگر چاند نظر ناوے تو پھر تی پورے کر اگر کبھی ایسا ہوئے ایک انتیس تیس تباد تو چاند نظر نہیں آتا یا کوئی بھی پریشانی بن گئی ہے واضح نہیں ہے تیس پورے کر رہو کوئی حرد نہیں ہے اور اکر علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسا کی تا بھی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہویا ہے کہ تیسوا روزہ رکھا لیا لیکن پھر کسی نے آکے گواہ دی کہ حضور کل میں تا چند بیکھیا سی وہ اسی گواہ قابل اعتبار نہیں کہ روزہ افتار کر دیو لیکن ایکن اگر مکل بڑھانگی اس طرح بھی ہو جائے تو ماہ رمضان بارک ایک دن پہلے روزہ رکھنا یہ بلکل ناجائز ہے جڑے پہلے روزے رکھ دے آرہینے یا اپندہ سوال روزہ رکھ 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 ماہ رمضان تو ایک دن پہلے جمعہ آگیا یا سوال رہا گیا تو روزہ رکھ سکتا ہے یا مسلسل پچھ روزے رکھ آن دا ہے اور آقا علیہ السلام میں ہی روزے رکھ دے سن آپ ماہ شابان ہو ماہ رمضان دن آل ملا دے سن کی میں کہ ماہ شابان سارے دے روزے رکھ 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 دے ہی رمضان آ جانا او ملا ہو سکتا ہے جنا پچھ روزے رکھ کے آن دا پہلے جنا روزہ رکھے گا یہ بلکل ناجائز ہے اور ایک دن پہلے روزہ رکھ رکھ روزہ نہ رکھ اور ایک روزہ رکھ رکھ فقط ہستے والے دن یہ بھی گنا ہے دعا اللہ تعالی عمل دی تو فیق